لیکن میری خواہش ہوتی ہے میں ہر پروگرام میں یہی عرض کرتا ہوں آپ دوستوں سے کہ جب کوئی کمپیٹیشن ہوتا ہے نیشن لیول پہ وہاں بھی یہ بچے ساتھ تو میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کے لیے دن رات کوشش کروں تو ان بچوں کو ہم لے کے چلیں وہاں جہاں کمپیٹیشن ہوتے ہیں نیشن لیول پہ وہ ابھی بھی لاسٹ ٹام میں نے پروگرام میں دیکھنا کھل جو اشرف القلوم میں ہوا تو میرا خیال کم ہی لوگوں ہوں گے جو وہاں باٹس کرنے ہوتے ہیں تو پلیز آپ یہ ضرور کیجئے گا جتنے پر پرہ یہاں رکھیں سیارپورٹ ہے تو وہاں جائیں اور باٹس تک کریں ہی لوگوں کو آگے لے کے آئیں یہ ہمارے ملک کا ناملوشن کرنے والے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے پڑھا ہوں آج میرا پروگرام آنے کا نہیں تھا لیکن کیونکہ میں کل بھی لاہور نیشن ایگزیبیشن گولنل صاحب نے اپنے کی دلس کی وہاں وہاں پاٹس کرتے تھے اور ایک آرش اپر کلم جو کمیٹیشن تھا بچوں کا انہوں نے شامل تھے تو رات بارہ میں جی رہا ہے یہاں سے جانا ہے دنیا فانی ہے تو پلیز اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کریں اور جس طرح اللہ بھاک نے آپ کو خطاقتی کا ایک شروع دیا ہے قرآن پاک لکھنے کا ایک صحابہ قرآن سے جلتا آ رہا ہے اس کو آپ نے اللہ بھاک نے آپ کا جو لبادہ ہے وہ قرآن پاک لکھنے کا ہے آپ نے اللہ بھاک نے ایک بہت برا خوبصورت لباس دیا ہے قرآن لکھنے کا جو ہاتھ دیا ہے یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے تو در رات یہی دعا ہے ہمارے کہ اللہ بھاک ہمیں اس قرآن کی برکت سے آپ سارے کو اللہ بھاک اپنا مجینہ بیادر نصیب فرمائے اللہ بھاک